آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سسکرائب کر لیں اگر آپ نے ہمارا فیس بوک پیج وائنی کیا تو اس پر بھی آپ آ کر اپنی حاضری لگوا سکتے ہیں کیونکہ یہ خود مشکل سے اجازت فیس بوک کی ملی ہے تو ورنہ ہم نے فیس بوک پہ جو ہے کوئی بنایا نہیں ہوا تھا چینل تو اجازت ملی ہے تو آپ فیس بوک پہ بھی آ سکتے ہیں آج جو آپ کو وظیفہ بتاؤں گی پہلے گلمے کا وظیفہ ہے اور کیا ہی لا جواب ہے آپ بھی کیا یاد کریں گے یہ بہن کتنے پیارے پیارے وظیفے آپ کو جو ہے بتاتی ہے تو قدر جانئے گا اور اگر آپ خوب کا نقش لینا چاہتے ہیں مقلین کا جو ہمیں بھی کسی نے عطا کیا ہے کسی مقل سے ہم نے بھی لیا ہے تو وہ ہم سے کہ لینا چاہتے ہیں بس اس کا کچھ بھی آپ نے رات کو تکیہ میں رکھ کے سنا ہوتا ہے اور یقین مانیں کہ آپ اس کا میں خود بیان نہیں کر سکتی آپ کو جب وفاقہ ہوگا آپ خود بتائیں گے انشاءاللہ آج جو وظیفہ ہے ہنڈر پرسنٹ عزوائی ہوا جو آپ کا میں عمل بتاؤں گی اس طرح یہ کام کرتا ہے منٹوں میں یہ کام کرتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے کوئی کتنا بھی دور ہو کتنا بھی دور ہو کتنا ہی ظالم ہو جائے اس کو منانے کے لیے محبت کو پیدا کرنے کے لیے چاہت کو پیدا کرنے کے لیے یہ وظیفہ ہے بہت بھی ہے اس کے قدر جانی ہے آپ یقین ملیں ایک دفعہ یہ وظیفہ کریں وہ تڑپتا ہوا آپ کی آگے آگے گرے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں دیکھیں ہم کسی کو مسخر گئے رہے ہیں ہم اگر اس سے کسی سے محبت رکھتے ہیں چاہت رکھتے ہیں اگر وہ نہیں آتا تو آپ کچھ سوچیں کہ آپ کا کتنا دل ٹوٹتا ہے تو آپ اگر اللہ کے کلام سے اس کو بلاتے ہیں تو اس میں توبہ ناؤس بلہ کوئی گناہ نہیں اگر کوئی بہن ہے اس کا شغل ناراض اس کا طریقہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ کے ٹھیک ہے اور کمس کم ایک سو ایک مرتبہ فسیلہ پڑھ کے اور چینی کے اوپر دم کر کے اگر وہ اپنے میاں ہو کلاتی ہے تو یقین مالے پاگل ہو جائے انسان پاگل ہو جائے دیوانہ ہو جائے اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے کبھی کسی نے اللہ کے ایک لفظ لفظ جو ہے علیف اس کا وظیفہ نہیں کیا ہو تو میں اس کا بھی انشاءاللہ کو جو ہے بتاؤں گے کسا لوگوں کو جو ہے محبت چاہت اپنے دکھا سکتے ہیں آپ کو اپنے پیاروں کو اپنے پاس لاسکتے ہیں تو وہ بھی میں انشاءاللہ چل پوسٹ کروں گے اس کو علیف کا وظیفہ کہتے ہیں انشاءاللہ علیف کا عمل کہتے ہیں جو کلام ہے وہ بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے باقوں کے حساب سے پڑھا جاتا ہے وظیفہ تو سو دو سو تیت ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس جس پہ بس ہوتا ہے تو آپ کو جو میں وظیفہ بتا رہی ہوں تو یہ بہت نہ ہوتا ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے کاجل لے لینا خواتین کاجل لے لے ٹھیک ہے مرد از رات کے لیے میں بتاتی ہوں خواتین کاجل لے لے ٹھیک ہے اور جو ہے پہلا کلمہ جو ہے آپ نے کسی کاغذ پر لینا ہے اور سات سو چیاسی مرتبہ جو ہے آپ نے کاغذ پر لینا ہے اور سات سو چیاسی مرتبہ بسم اللہ پڑھ لینا ہے اور دم کر لینا ہے دم کرنے کے بعد اس کاجل کو یا سلمے کو بس اس کاغذ میں لپیٹ کی رکھنا ہے ٹھیک ہے اور کوئی کاغذ نہیں اس کے پشلانا یہ ایک جیسے رسماتی سلمہ آپ کے لیے بن جائے گا تو یہ بہت نایاب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نیک کاجل ہے تو اس کے اندر پھوک نہیں مار سکتے سلمہ اس میں پھوک مار سکتے بس جس لگا کے جس کے سامنے آپ چاہو گے وہ مسخر ہو جائے گا انشاءاللہ اور اگر آپ اس کو پرفیوم کے اوپر بھی دم کرتے ہیں یعنی لا الہ اللہ رسول اللہ پڑھ کے اپنا نام لیں اپنی والدہ کے نام لیں اس کا نام لیں جس کو آپ بولانا چاہتے ہیں اور اس کی والدہ کے نام لیں اور وہ پرفیوم جو ہے اس پہ دم کریں یعنی تو وہ لگائیں انشاءاللہ اللہ حمد اللہ بہت زیادہ واضح فرق آپ کو محسوس ہوتا ہے بہت سے میری طریقے آپ کو بتائیں انشاءاللہ ضرور کریں اللہ پانتے کہے گا خیر و برکت ہوگی انشاءاللہ اور اگر آپ کا جو مطلب کہ کوئی پیارہ کوئی دور ہے تو اگر آپ کے پاس اس کا کوئی کپڑا ہے کوئی شرٹ ہے تو جیسے ساتھ سو چیاسی بسم اللہ کو پڑھ کے اس سے پہلے کلمہ پڑھ کے ساتھ سو چیاسی بسم اللہ نام لے کے اور سوئی لے لیں اس کے پردام کھانے وہ سوئی کسی بھی کپڑے میں لگا دیں اس کا نام اس کی والدہ کا نام لگ اس کو کسی بھی کپڑے میں لگا دیں تو اس مطلب کہ جیسے آپ نے نام لکھا ہے کوئی سوئی اس کو مطلب کہ ایسی ہو گ Aegis اس کو جھنم محسوس ہوتی ہے یا اس کو ہوا کہ مجھے بس اپنے اس پیارے کے پاس توانے اس کو بس یاد آگی ہے آپ کی بس وہ فوراں آپ تک مہنے کی کوشش کرنے گا کہ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنے گا اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے جشتوں کی پریشانی رزق کی بندیری کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم کا گھریلو چھکڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کے بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھکڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کے بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہونے کا فرض نہیں بھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آلویات اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ پھا سکتے ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ